بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو جرئی جابر بن سلیم جابر بن سلیم نام ہے ابو جرئی ان کے کنیت ہے کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا میں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ لوگ اس کی رائے لے کے جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس پر اتنا اعتماد کرتے ہیں اس کی عقل کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی رائے مشورے ان کی عقل پر اعتماد کر کے جو کچھ وہ اشارت فرما دے وہی لے کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں یا دور لوگ صادر ہوتے ہیں یعنی جاتے ہیں یا اعتماد کرتے ہیں اس کی رائے پر وہ نہیں کہتے ہیں کوئی چیز اللہ صدر ہوا نہ مگر وہ بات لے کے وہاں سے وہ جاتے ہیں یعنی اس کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں قل تو میں نے کہا یہ کون آدمی ہے تو لوگوں نے بتائے کہ یہ اللہ کے رسول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا علیکہ السلام یا رسول اللہ مرہ تین دو بار دو بار اس لئے کہ پہلی بار حضور نے سلام کو نہیں سنا جواب نہیں دیا اس لئے میں نے دو بار سلام کیا تو حضور نے کہا لا تقول علیکہ السلام جو علیکہ السلام مت کا علیکہ السلام یہ مردوں کا سلام ہے بلکہ یوں کہا سلام ہو علیکہ سوال یہ ہے کہ تو کیا قبرستان جانے کے وقت علیکہ السلام کہا جائے گا یہ مسئول طریقہ یہ مردوں کا سلام کیسے ہے اس کی وضاہت سن لیں کہ علیکہ السلام میں حضور کے یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ یہ مردوں کا سلام میں قبرستان جاؤ تو مردوں کو اس طرح سلام کرو بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زمانے جہلیت میں لوگوں کا طریقہ ہے کہ زمانے جہلیت میں اس طرح سے لوگ سلام کرتے تھے اپنی مردوں کو اس طرح خطاب کر کے علیکہ السلام کہتے تھے تو یہ زمانے جہلیت کے طریقے کو بتایا گیا اسلام میں مردوں کو قبرستان میں جانے کا سلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ علیکہ کو مقدم کر دیں اور سلام کو مؤخر کرتے ہیں اور اگر مان لیتے ہیں کہ السلام علیکہ یہ زندوں کا سلام اور علیکہ السلام مردوں کا سلام تو یہ فرق اس لئے کہ مردوں سے جواب کی توقع نہیں ہوتی اس لئے وہ علیکہ مقدم اور زندوں سے جواب کی توقع ہوتی ہے اس وجہ سے وہاں سلام مقدم ہے فرمایا کہ علیہ السلام مت کا علیہ السلام مردوں کا سلام ہے بلکہ سلام علیہ السلام کا قلتو میں نے کہا انتا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں انتا رسول اللہ سلمی آ انتا رسول اللہ فقالا تو حضور نے کہا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کی صفت رسول کی نہیں ہے لہذا کوئی ضرر وغیرہ پہنچے تو میں دور کردوں یہ مطلب نہیں بلکہ اللہ کی صفت یہ میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تجھ کو کوئی ضرر نقصان پہنچے اور تو اس سے دعا کرے تو تجھ سے وہ ضرر نقصان کو دور کردے ہٹا دے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کا رسول میں اس اللہ کا رحمت والا رسول ہوں لہذا میرے حوالے سے اگر اس طرح نقصان کے وقت میں اللہ سے دعا کرے میرا واسطہ دے تو اللہ پاک اس ضرر نقصان کو دور کرے میں نہیں کرتا وہ اللہ کرنے والا ہے اور اگر تجھے قہد سالی کا سال پہنچے قہد وغیرہ ہو جائے آمو سنہ قہد سالی کا سال اور تو اسے دعا کرے تو اللہ تیرے لئے زمین میں فصلے اگائے امبا تعالیٰ کا تیرے لئے اگا دے یعنی اس سال کو قہد سے پاک کر دے وَعِذَا كُنْتَ بِعَرْدِ قَفْرَ اور جب تو ایسی زمین پہ ہو جہاں پانی نہ ہو او فلات یا چٹیل میدان جہاں گھاس پوس بھیر پودے وغیرہ نہ ہو بے آگو گیا کی سرزمین میں جب تو ہو فضلت رائلتو کا تیرے سواری گم ہو جائے یعنی سواری سے تم بھٹک جاؤ سواری مل جائے یا کوئی تیرا مددگار نہ ہو فضاوتا ہو اور تو اس کو بکارے اس سے دعا کرے ردہ لئے کا تو تیرے سواری وہ تجھ پر واپس کر یعنی میرے رحمت سے میرے واسطے سے دعا کرو تو یہ ساری دعائیں اللہ قبول فرمائے میں نے کہا اہد مجھ سے کوئی اہد لیجیے یعنی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے تو حضور نے کہا ہرگز کسی کو گالی مت دینا قالہ کہتے رابی پس میں نے اس کے بعد کبھی کسی آزاد کو اور کسی غلام کو نہ کسی اونٹ بکری جانور کسی کو بھی کوئی گالی نہیں دی قالہ حضور نے فرمایا والا تحقیلن شہی من المعروف اور بلائی کے کام میں کسی معمولی حق چھوٹی چیز کو بھی حقیل نہ جانو شہیئن میں تنوین تقلیل کے لیے شہیئن قلیلہ شہیئن حقیلہ معمولی ہے چھوٹی چیز کو بھی حقیل نہ سمجھو وانتو قلع ما خاکا اور یہ کہ اپنے بھائی سے کلام کرو وانتہ ہی سال میں کہ تیرا چہرہ اس کی طرف ہستہ ہوا ہو یعنی ہستے چہرے خندہ پشانی کے ساتھ بات کر یقینا یہ نیکی کے کاموں میں سے بھلی باتوں میں سے ورفہ ازارہ کا اور اپنے ازار تہبن کو اٹھا کے رکھ نصف ساق تک نصف ساق تک تہبن کو ازار پاجامہ لنگی کو اٹھانا یہ مسنون ہے فہینا بھائی تپس اگر تو انکار کریں یعنی اتنا تک نہ اٹھائے فعلالکابین تو دونوں تک وعیہ کا اور بچتے رہو ازار کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے سے ٹکنے سے نیچے لٹکانا جائز نہیں ہے فرمائے فَإِنَّا مِنَا الْمَخِيلَةِ کیونکہ یہ تکبر میں سے یہ تکبر کی علامت ہے یا متکبرین کا طریقہ عرب اللہ شباللہ تکبر کو پسند نہیں فرماتا وَإِنِمْ رُؤُنْ شَاطَمَا کا اور اگر کوئی شک تجھے گالی گلوچ کرے وَعِيَا رَقَا تجھے آر دل ہے اس چیز کے بارے میں جو تیرے اندر وہ جانتا ہے یعنی تیرے کوئی آئیب خامی پر اگر وہ آر دلاتا ہے بُرَا بَلَا کہتا فَلَا تو عَيِّرُو تو تو اسے آر نہ دلا بُرَا بَلَا نہ کہا اس کے بارے میں جو کچھ اس کے بارے میں جانتا ہے یعنی تجھ کو اگر کوئی آئیب کہہ لے تو اس کی طرح نہ مپ کر فَإِنَّمَا وَبَا لُزَالِقَ لِے کیونکہ اس نے جو تم کو آر دلایا ہے آئیب دار کیا اس کا وَبَا خود کسی کے اوپر ہوگا بریان ابو دعود اور تیرمیزی نے روایت کی ہے ابو تیرمیزی نے جو روایت کی اس میں سلام والی حدیث سے اور ایک روایت میں فَيَقُونَ اللَّكَ عَجُرُ زَالِقَ یقیناً تیرے لئے اس کا حجر ہوگا اور وَبَا لُس ساتھی کے اوپر جائے گا یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جعبیر بن سلیم نے سوال کچھ اور کیا تھا اور حضور نے جواب کچھ اور دیا تو یہ جواب حضور کا اس علومِ حکیم کے طور پر ہے یعنی میں لگا رسول تو ہوں ہی یہ شک کی بات نہیں ہے پوچھنے کی بات نہیں ہے ہاں میری شان رحمت والی ہے کہ میرے واسطے سے وسیلے سے اگر اللہ سے دعا کرو تو اللہ اسی طرح تمہارے ساتھ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا آگے کی روایت حضرتِ عائشہ کی ہے چنانچہ اس روایت میں حضرتِ عائشہ فرماتی ہے کہ لوگوں نے ایک بکری زبر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں سے کیا باقی رہا تو حضرتِ عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے اس کے ایک موڑے کے یعنی موڑے شانہ کا گوش رہ گیا بقیہ سب تقسیم کر دیا غریبوں میں بار دیا تو حضرتِ نے کہا بقیہ کلوہ وہ سب کے سب باقی رہا جو بار دیئے گئے سوائے اس موڑے کے یعنی یہ موڑا گھر میں کھالے تم کھالو یہ آخرت میں ثواب کا باعث نہیں ہوگا لیکن جو اللہ کے نام پر بار دیا گیا ہے وہ سب ثواب کے لئے آخرت میں زخیرہ بن کے باقی رہے گا اسی کو قرآن نے کہا ما اندکم ینفت جو تمہارے پاسے وہ ختم ہو جانے والا جو اللہ کے پاسے وہ باقی رہنے والا برحال جو خدا کے نام پر دیا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے آگے ابن عباس کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ نہیں ہے کوئی مسلمان جو کسی مسلمان کو کوئی کپڑا پناوے مگر وہ اللہ کی طرف سے حفاظت میں ہو جاتا ہے جب تک اس کے اوپر اس کپڑے کا ایک چھتھڑا ٹکڑا بھی باقی رہے کسی کو لباس پہنانی کی بڑی فضیلت ہے حدیث میں آگے حضرت عبداللہ مسعود جو روایت کرتے ہیں مرفوعاں روایت کرتے ہیں مرفوع قریقے پر کہتے ہیں کہ سناسہ تین شخصیں ہیں جن سے اللہ پاک محبت رکھتا ہے ایک وہ آدمی جو رات میں اٹھے یطلو کتاب اللہ اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے وردو ایک واجمی جو صدقہ کرے کوئی صدقہ بھی امینی اپنے دائیں ہاتھ سے یقفیہ اور اس کو چھپاوے یہاں آگے اورہ ہو راوی کو شک ہو رہا ہے اس لئے امانت دیانت کے طور پر جس طرح کی حالتیں وہیسی بیان کر رہے ہیں کہ آگے سراتل یاد تو نہیں کہ منشمالی کا لیکن مجھے خیال ہوتا ہے اورہ ہو مجھے گمانے ان کے بارے میں کہ انہوں نے فرمائے منشمالی ہی یعنی اپنے بائیں ہاتھ سے چھپائے دائیں سے دیا تو بائیں کوئی پتا نہ چلے وراجولنہریک آدمی کانہ فی سریعہ جو کسی لشکر کے اندر ہو کسی جنگ میں ہو فنحظمہ صاحب وہ اس کے سب ساتھی شکست کھا گئے اور وہ دشمن کے ساتھ ڈٹا ہوا رہے فستقبل العدو وہ دشمن کے سامنے ڈٹا رہے اس کے سامنے کھڑا رہے یعنی اپنی جان کی پرواں نہ کر اسلام کی کان کا خیال لکھے تو ویسا آدمی یہ تین طرح کے لوگ ہوئے جو اللہ کی محبت میں ہوتے اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے مشانیف کہتے ہیں کہ امام ترمیزی نے یہ حدیث روایت فرمائی ارکاہ کی یہ حدیث غیر محفوظ ہے غیر محفوظ کا مطلب ضعیف حدیث ہے کہ وہ آدھ و رواد نہیں اس کے راویوں میں ایک راوی ابو بکر بنائی یاش ہیں کسیل اور غلط جو بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں حدیث کی روایت کرنے میں لہذا اس ضعیف راوی کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے لیکن فضائل میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے لہذا حدیث سے جو فضیلت ثابت ہو رہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا دوسری روایتوں سے بھی اس مضمون کی تعید ہوتی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين